پانچ دسمبر انیس سو باون کو پیزائی علوتی اور موسم کی انتظاج کی وجہ سے لندن میں ایک خاص قسم کا سموک پیل گیا تھا جسے دگریٹ سموک آپ لندن کے نام سے جانا جاتا ہے اس خطرناک اور زہریلی سموک کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ رکھ گئی کاروبار اور سکولز بند کر دیے گئی اور اس زہریلی ہوا میں لوگ سانس لینے کی وجہ سے بیمار ہوتے تھے اس زہریلی ہوا کی وجہ سے لندن میں رہنے والے چار سے بارہ ہزار لوگ حلاق ہوئی تھے انیس سو انسی میں برنڈا این سپنسر کی نامی سولہ سالہ لڑکی کو پولیس نے ارسٹ کر لیا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کارلپونیا میں دو آدمیوں کی جان لی تھی جب ان سے اس قتل کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس سولہ سالہ لڑکی نے جواب میں کہا کہ مجھے پیر کا دن یعنی منڈے پسند نہیں ہے اس لیے میں نے ان دونوں کی جان لی قدیم رومیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روم ایک اچھے انسان کی قربانی مانگتی ہے اس لیے اگر کسی چھاہی خاندان میں کسی شخص کی موت ہو جاتی تو اس انسان کی قبر پر انسانی خون کو بہایا جاتا تھا اس طرح کی قربانی کے لیے ایک ایسے غلام جنہ جاتے تھے جو نہائیت سست ہوتے تھے اور ان کا خون بہا دیا جاتا تھا یہ جو لوگ آپ کو جس حالت میں نظر آ رہے ہیں یہ ایک سزا ہے جو چائنہ اور ایشیا کی کچھ ملکوں میں چھوٹے جرائم کرنے والوں کو دی جاتی تھی ان جرائم کرنے والوں کے گلے میں ایک لگڑی کا تختہ ڈال کر لوگوں کی بیچ چھوڑ دیا جاتا تھا انہیں ابرت کے نشان بنانے کے لیے جرائم کرنے والوں کے گلے میں لگڑی کا تختہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ان کی اپنے ہاتھ مو تک نہیں پہنچ پاتے تھے جس کی وجہ سے وہ کانا نہیں کھا سکتے تھے جن کی وجہ ان مجرموں کا انحصار راہ چلتے لوگوں پر تھی اگر کسی کو ان مجرموں پر ترس آ کر ان کو کانا کلا دیتا تو وہ کالے تھے اور اگر اس طرح ان کو کانا نہ ملتا تو وہ مر جاتے تھے اس لگڑی کے بورڈ پر ایک کاغذ چپکا دیا جاتا تھا جن پر ان مجرموں کے جرائم لکے ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کے جرم کا اندازہ ہو چار ہزار پانسو سال پہلے مصر کے قدیم زمانے میں ڈاکٹر جب کسی مریض کا اپریشن کرتے تھے اور اگر اپریشن کے دوران مریض کے جان نکل جاتی تھی تو اس ڈاکٹر کے ہاتھ کاتتے تھے اور اگر اس ڈاکٹر کو اپنے ہاتھ اور جان پھیاری تھی تو وہ کسی بھی قیمت پر اس مریض کے جان بچانے پڑتی تھی الہارپر کی بیدائش امریکہ میں ایک ریر کنڈیشن کے ساتھ ہوئی جن کی وجہ سے اس کے گھٹنے پیچھے کی طرف مڑی تھی اس کنڈیشن کو کنجنٹل جینو ڈیکیور ویٹم کہا جاتا ہے الہارپر جب بارہ سال کی تھی تب انہوں نے ایک سرکس پروگرام میں حصہ لیا تھا اس ریر کنڈیشن کی وجہ سے وہاں پر لوگوں نے بیکیمل گرلز کے نام سے پکارنا شروع کیا کیونکہ الہارپر اپنے دونوں پیروں اور ہاتھوں کے ساتھ چلتی تھی تیروی صدی کے دوران پاپ نے یہ وعدہ کیا تاکہ کالی بلیو یا شیطان کی عبادت سے جڑی ہوتی ہے اور ان کا وجود دنیا کے لیے صحیح نہیں ہے پاپ کے اس بیان نے پورے یورپ کے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگوں نے کالی بلیو کو مارنا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ کالی بلیو کی تعداد ختم ہو گئی جس کی نتیجے میں چوہو کی تعداد بڑھ گئی اور بڑی تعداد میں چوہو سے پورے یورپ میں بلیک ڈیت کو بڑھنے کا موقع ملا جس کی وجہ سے یورپ کے عادی عبادی ختم ہو گئی تھی 1945 سے پہلے بریٹش آرمی جو ڈینگ استعمال کرتی تھی اس میں چائی بنانے کی سہولت بھی موجود تھی لیکن 1945 ورڈ وار ٹو کے بعد یہ سہولت ختم کر دی گئی لیکن کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ورڈ وار ٹو میں جب بریٹش آرمی کی تین ٹینکوں کو گڑا دیا تھا تب وہ پوجی بریٹی میں مسروع تھے اور اسی ٹائم جرمن نے بریٹش ٹینکوں کو گڑا دیا تب سے لے کر آج تک اب یہ سہولت بریٹش ٹینکوں سے ہٹھا دیا گیا ہے یہ تھی دنیا کی بارے میں حیران کن حقیقت امید ہے یہ ویڈو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈو کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ